حقیقت میں حشامدید سلطان محمود غزنوی اور آیاز کا ایک خوبصورت واقعہ آج آپ کے سامنے بیان کروں گا امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا دربار شاہی لگا ہوا تھا سلطان محمود غزنوی تشریف لائے تمام وزراء اور عمراء حاضر حدمت ہیں بادشاہ سلامت کے ہاتھ میں ایک موطی تھا اس نے موہیرہ وزیر دربار کو دکھا کر پوچھا اس موطی کی کیا قیمت ہوگی وزیر نے اچھی طرح دیکھ بال کر کے عرض کی حضور نہائیت کیمتی چیز ہے غلام کی رائے میں ایک من سونے کے برابر اس کی مالیت ہوگی بہت خوب ہمارا اندازہ بھی یہی تھا سلطان نے حکم دیا اسے توڑ ڈالو وزیر دربار نے خیرت سے سلطان کی طرف دیکھا اور ہاتھ بانت کر بولا جہاں پنا اس موطی کو کیسے توڑوں میں تو حضور کے مال و منال کا نگران اور خیر ہوا ہوں سلطان نے کہا ہم آپ کی اس خیر ہواہی سے ہوچ ہوئے تھوڑی دیر بعد سلطان نے وہی موطی نائب وزیر کو دیا اور اس کی قیمت دریافت کی وزیر نے عرض کیا حضور آجز ہوں اس کی قیمت کا اندازہ کرنے سے حکم دیا اچھا اسے توڑ دو وہ عرض کرنے لگا قبلہ عالم ایسے بیش بہا قیمتی موطی کو کیوں تڑوانا چاہتے ہیں جس کا سانی ملنا محال ہے ذراعی اس کی آب و تاب و چمک دمک تو ملائزہ فرمائیے سورج کی روشنی اس کے آگے ماند پڑ جاتی ہے میں شاہی حضانے کا نگران ہوں اور اسے توڑنے کی کیسے جرت کر سکتا ہوں سلطان نے اس کی فہم و فراست کی تعریف فرمائی پھر چند لمحوں کے بعد وہی موطی امیر الامراہ کو دیا اور کہا اسے توڑ ڈالیے اس نے بھی عذر پیش کر کے توڑنے سے معذرت کر لی بادشاہ نے سب کو انعام و اکرام دیا اور ان کی وفا شعاری اور احلاص کی تعریف کی بادشاہ جون جون درباریوں کی تعریف کر کے ان کا مرتبہ بڑھاتا گیا تو تو وہ دنہ درجہ کے لوگ سرات مستقیم سے بٹک کر اندے کوئے میں گرتے گئے وزیر دربار کی دیکھا دیکھی امیروں اور وزیروں نے ظاہر کیا کہ وہ دولت شاہی کے وفادار اور نگران ہیں آزمائش و امتحان کے لمحوں میں تقلید کرنے والا زلیل و ہوار ہوتا ہے سلطان نے تمام درباریوں اور حیر ہواہان دولت کی آزمائش کر لیا آخر میں سلطان نے وہ موتی آیاز کو دیا اور فرمایا اے نگے باز اب تیری باری ہے بتائے اس موتی کی کیا قیمت ہوگی آیاز نے عرض کیا اے آقا میرے ہر قیاس سے اس کی قیمت زیادہ ہے اچھا ہمارا حکم ہے تو اسے توڑ دے آیاز نے فوراں اس ہیرے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا وہ غلام آقا کے طریق امتحان سے اگاہ تھا اس لئے کسی دھوکے میں نہ آیا موتی کا ٹوٹنا تھا کہ سب درباری کیا امیر کیا وزیر بری طرح چلا اٹھے ارے بے وکوف تیری یہ جرت کے ایسا نادر و نایاب موتی توڑ ڈالا ذرا حیال نہ کیا کہ کس قدر نقصان کیا ہے ان کا وویلہ سن کر آیاز نے کہا اے صاحبو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ موتی کی قیمت زیادہ ہے یا حکم شاہی کی تمہاری نگاہ میں سلطانی فرمان زیادہ وقت رکھتا ہے یا حکیر موتی تم نے ہیرے کو دیکھا اس کی قیمت اور چمک کو دیکھا مگر اس حکم دینے والے کو نہ دیکھا وہ روح ناپاک اور بد حصلت ہے جو ایک حکیر پتھر کو نگاہ میں رکھے اور فرمان شاہی کو نظر انداز کرے جب آیاز نے یہ بید سریام کھولا تم تمام ارکان دولت و منصب کی آنکھیں کھولیں ندامت اور ذل یہ حال تھا کہ کسی کی گردن اوپر نہیں اٹھتی تھی سلطان کے سامنے یہ عذر پیش کرنا چاہا کہ وہ حیر ہواہی امال میں شاہی فرمان کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہے تھے پھر سلطان نے کہا معمولی پتھر کے مقابلے میں تم میرا حکم توڑنا زیادہ ضروری سمجھتے ہو یہ کہہ کر شاہی جلاد کو حکم صادر کیا کہ ان سب نافرمانوں کی گردنیں اڑا دو ارکان دولت خوف سے تھر تھر کامپنے لگے آیاز کو ان کی بے بسی پر رحم آیا ہاتھ باندھ کر سلطان سے عرض کرنے لگا اے آقا اور اے ماف کر دینے والے ان بدبختوں کی غفلت اور نادانی کا سباب محض تیرا کرم اور صفت افو کی زیادتی ہے آپ کی ناراضگی ان کے لئے سو موتیوں سے بھی بدتر ہے تیری مہربانیاں ہم پر غالب ہیں اور ہم ان کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں میری کیا حصیت ہے اور کیا حقیقت مگر اتنا عرض کرتا ہوں کہ ان مجرموں کے سر بھی تیری ہی دیوار سے لگے ہیں بے شک یہ بازی ہار گئے مگر اتنا تو ہوا کہ اپنی حطا اور اپنے جرم سے آگاہ ہوئے اس لئے انہیں ماف کر دے بادشاہ نے آیاز کی سفارش قبول کی اور سب کو ماف کر دیا درس حیات آیاز مزاج شاہی کا رمز شنازتہ اس لئے اس نے ہیرے کی ظاہری چمک دمک سے آگے دیکھا اور حکم شاہی کو ہیرے پر ترجی دی اور اسی سبب سے وہ مقرب ٹھہرا وزراء اور عمراء نے ہیرے کی چمک دمک دیکھی وہ اس میں کھو گئے اور حکم شاہی کو نظر اداز کر دیا انسان غفلت اور گمراہی میں پڑھ کر سنائے حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ قبول جاتا ہے جس کا نتیجہ زلت و ہواری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا